نمشکر فرنس میں ہوں آپ کا مطرہ آپ کا سکھا آپ کا فرنڈ کمل نندلال اور میں آپ سبھی درشکوں کا ہر دیکھ بھی نندن کرتا ہوں ایسٹو تک کی خاص پرستوتی میں کمل نندلال کے مہا اپائے جو آپ کے جیون کو سرل سگم اور سفل بنائے صرف ایسٹو تک پر ایسٹو تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ہمارے ویڈیوز یوٹیوب اور فیس بک پر اور ساتھی سے اپنے تک اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے جیون کو سرل سگم اور سفل بنائے اور آشا کا ایک دیپک جلائیں کیسے کمل نندلال یہ کہتا ہے شیئر تو بنتا ہے اس لئے شیئر ضرور کریں کیونکہ آپ کا ایک شیئر نا کسی کے جیون کی نیراشہ کو آشا میں بدل سکتا ہے کسی کے جیون میں نیگٹیوٹی کو دور کر سکتا ہے کسی کے جیون کو سرل سکم اور سفلم بنا سکتا ہے اس لئے شیئر ضرور کریں تو چلیے سیدھا بات کرتے ہیں آج کے مہا وشہ کی تو مطروں آج کا ہمارا جو وشہ ہے نا بزنس لاؤس سے بچنے کا مہا اپائے یعنی کی ویویسائے میں ہانی سے بچنے کا مہا اپائے آج ستیتی ایسی ہے کہ ویویسائے میں ہانی ہانی اور نوکری تو فیر بھی ٹھیک ہے صاحب جس کا ویویسائے ہے وہ جانتا ہے کہ ویویسائے کتنا مشکل ہوتا ہے چلانا ویویسائے میں ہر کام بہت peculiarity مانتا ہے ایکزامپل لے لیں ہم کسی کی پرچون کی دکان ہی ہے FMCG سے سمبندت کرانے کی دکان پنساری کی دکان کیا نہیں چاہیے اگر وقتی سے لے کے ماچس چاول سے لے کر دال آٹا سوجی ہر چیز آپ کو سوکھے میوے بھی چاہیے رکھنے کے لئے کولڈ رنگ اور آئیس کریم بھی چاہیے بیکری پرڈیکٹ بھی چاہیے کیا نہیں چاہیے جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ دیکھیں پرچیسنگ پہ ہم سب سے زیادہ سمیں FMCG کے دکانوں سے ہی دیتے ہیں اور سب سے زیادہ پرچیسنگ بھی FMCG Fast Moving Career Goods کوئی بھی آپ بزنس اٹھا کے دیکھ لیجائے آج کل ہانی کتنی زیادہ ہو گئی ہے اگر آپ دکان پہ نہیں ہیں اگر آپ نوکر کو دکان اپنی حوالے کر گئے ہیں تو چوری ضرور ہوگی ایسا ضرور دکھا جاتا ہے ستیوگ نہیں ہے نا صاحب یہ کلیوگ ہیں یہاں پر آپ آنکھ موند کے بھی کام نہیں کر سکتے کیونکہ جتنی دیر میں آپ آنکھ موندیں گے نا اتنی دیر میں مال صفحہ چٹ یہ ستی ہے میں ستیوگ کہہ رہا ہوں اور آپ ستیوگ سن بھی رہے ہیں ایسے میں بزنس لاؤس کو کیسے دور کیا جائے ہانی سے کیسے بچا جائے آج ہم اس بارے میں باب کریں یدی کسی کے ویوہسائے میں یدی کسی کے بزنس میں کوئی وینچر میں ہانی ہو رہی ہے تو ایک وشیش کام کریں شکل پکش کے بدھوہار کو کیونکہ بدھوانے جیسے سممند گرہ ہے اس لیے شکل پکش کے بدھوہار کو اپنے بزنس سینٹر پہ اپنے ووڈ پلیس پر لال ریشمی کپڑے پر گنیش شنک اسطاپٹ کریں ایک وشیش پرکار کا شنک ہوتا ہے گنیش شنک شنک میں گائے کا دودھ اور جل بھر کر اس کے آدھے سے آجمن کریں اور آدھے اپنے ویوہسائک اسطل پر چھڑک دیں شنک کو اسطاپٹ کرنے سے پہلے اسے شد ضرور کریں اس کا رولی کمکم ان سے تلک کریں پنچوبچار پوجن کریں اور نیبیدی میں یعنی پرساد میں لڈو ضرور چڑھائیں اور شدہ پورو کی اپائے کرنے پر بند ادھیوگ جو پڑے ہیں وہ بھی چالو ہو جاتے ہیں گنپتی جی کی کرپہ ہونی چاہیے اور جو بھی گھاٹے میں چل رہے ادھیوگ ہیں انڈسٹری ہے دکان ہے اس میں لاب ہونے لگتا ہے بند پڑے کارخانوں کو پھر سے چالو کرنے کے لیے یہ ہے مہا اپائے سربوتم مانا گیا ہے لیکن وشیش گنیش شنک ملنا چاہیے گنپتی شنک گنیش شنک کو جس اور سے بھی دیکھیں اس میں گنپتی کے درشن ہوتے ہیں یہ وشیش تا ہے ملنا مشکل نہیں ہے صحیح جگہ پتا ہونی چاہیے اور گنپتی کے درشن کیا نبوتی ہوتی ہے یہ ہے شنک جہاں بھی ستھاپیت ہوتا ہے اس ستھان پر کوئی سنکٹ نہیں آتا اور شترو بھی مطر بن جاتا ہے تو اس گنیش شنک کو ضرور اس کا جو اپائے ہے ضرور کریں اور سمسیوں سے نجات ضرور تو مطر آج کے لیے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہیں اور اپنے مطر اپنے سکھا اپنے فرنڈ کمل لندلال کو اس امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کا آنے والا کل آج سے کچھ بہتر ہو لیکن ہاں کمل لندلال یہ کہتا ہے شیر تو بنتا ہے اس لیے آشا کا دیپک ضرور جلائیں آپ کا ایک شیر کسی کے جیون کی نراشہ کو آشا میں بدل سکتا ہے اس لیے شیر ضرور کریں کیونکہ ایک شیر تو بنتا ہے تو اپنے مطر کمل لندلال کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہو دیتا نمشکار نمشکار